السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی محترم سامین اکرام دوستو ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں آج کے درس میں ایک ہمارا جو پرانا موضوع چل رہا تھا کہ روزی میں برکت کیسے حاصل ہو اور غربت ہماری زندگی سے کیسے ختم ہو اس کے لئے شریعت نے کیا اسباب بتائے ہیں کیا رہنمائی کی ہے تو انشاءاللہ آج بھی دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس کو شریعت نے یہ سبب بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ انسان کی زندگی میں دولت کی فراوانی ہوگی برکت آئے گی اور غربت کا خاتمہ ہوگا ایک چیز شادی کرنا شادی کرنے سے یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ انسان شادی کرے گا تو اس کے یہاں دولت آئے گی دلیل کیا ہے سورہ نور آیت نمبر بتیس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ان کی شادی کروا دو اور جو تمہارے نیک غلام ہیں یا لونٹی ہیں ان کی بھی شادی کروا دو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے وہ غریب ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنی روزی سے انہیں دولت مند کر دے گا انہیں بے نیاز کر دے گا اللہ تبارک و تعالی کشادہ روزی والا ہے تمام چیزوں کا جاننے والا تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا ہے کہ اگر تم شادی کروا دو گے ان لوگوں کی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ غریب ہیں شادی سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو بے دیاز کرے گا ان کو ماندار کر دے گا تو ہمیں زیادہ نہیں سوچنا میں نے بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ شریعت نے اس چیز کو سبب قرار دیا ہے کہ اگر کسی انسان کی شادی کریں گے تو انشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں اس کے پاس پیسہ اور دولت زیادہ آئے گی ایک حدیث سن لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں سنن ترمیدی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرے گا پہلا وہ شخص المجاہدو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا دوسرا مقاتب جو اپنے مقاتبہ کی ادائیگی چاہتا ہوں مقاتبہ اس سے پہلے کئی دفعہ بات آ چکی ہے کہ پرانے زمانے میں غلامی کا سسٹم تھا تو مقاتب اس غلام کو کہا جاتا تھا جس سے اس کا مالک یہ کہتا تھا کہ تم مجھے کما کے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ دے دو کہیں سے کما کے لاؤ دے دو جب پیسہ ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤں تو اس کو مقاتبہ کہا جاتا تھا اسے غلام کو مقاتب کہا جاتا تو نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مقاتب ایسا ہے غلام ایسا ہے جو اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا اور اس کے لئے پیسے کا انتظام انشاءاللہ غیب سے ہوگا تیسرا کہ ایسا کوئی مرد ہے ایسی کوئی عورت ہے کوئی بھی نکاح کرنے والا ہے یرید العفاف جو نکاح کر کے شادی کر کے پاک دامنی چاہتا تاکہ وہ زنا سے بچ سکے فتنے ہیں زنا کی اس سے بچنے کے لئے وہ شادی کرنا چاہتا اس کے نیت یہ ہے کہ وہ شادی کرے تاکہ گناہوں سے بچ جائے زنا سے اور نظرِ بد سے بچ جائے بدنگاہی سے بچ جائے اگر اس کا مقصد یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا تو پہلا پونٹ آج کا یہ ہے کہ انسان اگر شادی کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن قریب میں وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ایسے لوگوں کے زندگی میں دولت آئے گی پیسہ آئے گا تھوڑا سمجھ میں بھی آتی ہے بات کچھ لوگوں کے لئے ہمیں لگتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان تھوڑا سا لاعبالی ہوتا ہے تھوڑا سا لاپرواہ ہوتا ہے اسے کیونکہ اگر گھر میں والد کما رہے ہیں یا بڑے بھائی کما رہے ہیں تو اسے پیسے کی اتنی خواہش نہیں ہوتی ہے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ اب اسے بیوی کو کما کے کھلانا ہے بیوی اسے ڈاٹتی بھی ہے کہتی بھی ہے کہ جاؤ کماؤ تھوڑا سا اس کی طرف سے بھی پریشر آتا ہے بیوی کے طرف سے کہ بھائی جاؤ کماؤ کوئی بھی بیوی نارمل حقیقت ہے یہ کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر گھر میں بیٹھا رہا ہے وہ نکالنا چاہتی گھر سے کہ جاؤ کماؤ کچھ کرو اور یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے بیوی کی یہ اچھی صفات میں سے عورتوں کے ہیں کہ وہ ناکارہ انسان کو بھی بعض دفعہ کارامت بنا دیتی ہے کام کرنے والا بنا دیتی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا شادی کے بعد انسان کے اندر احساس ذمہ داری آتا ہے کہ بیوی ہے تو اس کو کھلانا پلانا ہے اور معاشرہ سماج بھی کہنے لگتا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئے اب کماؤ تم پھر بچے ہو گئے تو بچوں کی ضروریات پوری کرنا ان کے ذمہ داری اٹھانا تو کہیں نہ کہیں اس میں ہم کو لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس میں اسباب بھی پیدا ہو جاتے کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے اور وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے جب کوشش کرتا ہے روزی کے راستے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے کھولتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے مطلب ایک تھوڑا سا وضاحت کر دی جائے کہ اس کا مقصد یہ نہیں حدیث کا اور یا قرآن کی آیت کا کہ مطلب ہم اس سے پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی وہ بہت اہم بات ہے کہ اگر میرا بیٹا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کمانے والا بناوں اسباب کا اختیار کرنا یہ توقل کے موافق ہے توقل کے منافع نہیں ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ پچیس سال کی عمر میں بیٹا کمانے والا بنے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بیٹے کو تعلیم کے راستے سے یا ہنر کے راستے سے یا کاروبار کے راستے سے ایسی حالت میں رکھوں کہ پچیس سال کی عمر میں یا تیس سال کی عمر جو بھی میں چاہتا ہوں اس میں کمانے والا بن سکے اور ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے بیٹے کو نکھٹو رکھیں ناکام رکھیں اسے تعلیم نہ دیں اسے کمانے کا ہنر نہ دیں اس کے بعد کسی دوسرے کی بیٹی بیاہ کے لائیں شادی کر کے لائیں اپنے بیٹے کے نام پہ اور اس کے بعد اس لڑکی کی زندگی کو برباد کرتے جیسا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے تو یہ مقصر نہیں کہ ایسا کیا جائے لیکن یہ ہے کہ شریعت نے رکھا ہے ایک سبب بتایا ہے کہ اگر انسان شادی کرے گا اور عفاف کی نیت سے پاک دامنی کی نیت سے اچھی نیک اولاد کو حاصل کرنے کی نیت سے ان تمام اچھی نیتوں سے شادی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی مدد ہوگی دوسری بات یہ ہے دوسرا سبب جو ہے شریعت نے بتایا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے روزی میں برکت آتی ہے اضافہ ہوتا ہے وہ حج کرنا اور عمرہ کرنا حج کرنا اور عمرہ کرنا سنن ترمیدی کی حدیث ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں حدیث صحیح ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تابعو بین الحج والعمرتی کہ ایک حج کرنے کے بعد ایک عمرہ کرنے کے بعد کیونکہ یہ حج اور عمرہ الفقرہ یا انفیان الفقرہ کہ غربت کو اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی سونے چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے تو یہ اللہ کرسن کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ آدمی اگر ایک حج کے بعد دوسرا حج کرے گا ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرے گا یعنی لگاتار عمرہ حج کرتا رہے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک تو گناہوں کو مٹائے گا اور دوسرا یہ کہ غربت کو مٹائے گا فقیری کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ نے اسے سبب قرار دیا ہے تو ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اعتدال کے ساتھ اس میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے اور صحیح بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حج عمرہ کے چکر میں اپنی جو دوسری واجبات ہیں اسے بھول جائیں یا دوسروں کا خیال کرنا چھوڑ دے جیسا کہ آج کل تھوڑا سا کہیں کہیں فیشن بنا ہوا ہے کہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں قرضے نہیں ادا کر رہے ہیں لوگوں کے قرضے کھا کے بیٹھے ہیں بہت سارے مالی معاملات فسا کے بیٹھے ہیں اور پتا چلا حاجی صاحب کہاں ہیں عمرہ کرنے گئے ہیں حاجی صاحب میرا دو لاکھ روپے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حاجی صاحب عمرہ کرنے گئے ہر سال عمرہ کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے گھر میں مطلب ایک ہی جو غریب رشتہ دار ہیں بہت بولنے کی ضرورت ہے یہ بات کہ غریب رشتہ دار ہیں بھائی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ حل نہیں ہو پارا پیسے کی وجہ سے یا کسی بھائی کے بچے کی ٹیوشن کی فیس کا مسئلہ ہے کسی کے علاج کا مسئلہ دوسرے مسائل موجود ہیں لیکن ہم جو ہے تمام لوگوں کی ضروریات آپ کو نظر انداز کر کے عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں حچ پہ حچ کیے جا رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو آدمی عتدال کے ساتھ ٹھیک اور بھی ضرورتیں پوری کریں پھر اپنے سماج معاشرے کو دیکھیں ضروریات جہاں ہیں ان کو پورا کریں بیلنس کر کے رکھیں لیکن یہ کی صرف ڈر لگتا ہے ڈر کیا ہے مطلب ڈر یہ اس بات کا ہے کہ آپ کا عمرہ شاید اللہ کے لئے نہ ہو ڈر لگتا ہے کہ آپ جو لگاتا ہے عمرے کیے جا رہے ہیں اس کے بعد وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں وہاں سے حج جن لوگوں کو بتاتے پھر رہی ہیں کہ ہم اچھ کر کے آگئے ہم عمرہ کر کے آگئے ہمارا چار عمرہ ہو گیا ہمارا پانچ عمرہ ہو گیا تو ڈر لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کا عمرہ قبول نہ ہو تو اس لئے جو ہے یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھے لیکن یہ کہ حج عمرہ کرنے کا فائدہ نبی نے بتایا کہ گناہ ختم ہوں گے اس میں ایک دنیاوی سبب بھی ہے جو پہلے بہت واضح تھا ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے قانون کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پہلے کیا تھا کہ جب لوگ حج کے سفر میں جاتے تھے تو ان کا وہ حج کا سفر تجارت کا سفر بھی ہوا کرتا تھا اور یہ جائز تھا شریع اعتبار سے قرآن کی جو آیت ہے سورہ حج آیت نمبر ستائیس اٹھائیس اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے لوگ حج کے لئے آئیں گے پیدل بھی آئیں گے اور اس کے علاوہ دبلی پتلی اوٹنیوں پر دور دراز سے آئیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اگلی آیت میں کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وہ حج پہ آئیں گے تاکہ اپنی منفعتیں اپنے مفادات حاصل کریں اپنے فائدے حاصل کریں تو صحابے کرام اور تابعین کی یہ عام تفسیر ہے کہ یہاں منافع سے مراد تجارتی منافع بازار کی منفعتیں بازار کے فائدے مطلب یہ ہے کہ آدمی حج کے سفر میں جا رہا ہے عمرہ کے سفر میں جا رہا پہلے ہوتا تھا کہ لوگ باقیدہ قافلے جاتے تھے تجارتی قافلے بھی ہوتے تھے اور اسی قافلے میں حج عمرہ بھی ہوتا تھا یعنی ہندوستان سے قافلہ گیا تو اپنا سامان لے کے جا رہا ہے اسے عراق میں بیچ رہا ہے مثال کے طور پر عراق سے سامان خرید رہا ہے اسے کہیں اور بیچ رہا ہے جا کے اس کے بعد جو ہے وہ حج میں پہنچتا ہے مکہ مدینہ میں وہاں سامان بیچتا ہے اور ہم نے آج بھی دیکھا ہے وہ کیسے ہوتا ہے لیکن بعض ممالک کے لوگ اپنے ساتھ جب آتے ہیں حج پہ تو کچھ سامان تھوڑا بہت لے کے آتے ہیں جو قذاکستان وغیرہ یہاں وہاں کے جو لوگ ہیں انڈونیشیا ملیشیا خاص اس انڈونیشن وہ کہاں سے وہیں مقامی مارکٹس لاتے ہیں باہر سلاتے ہیں لیکن وہاں تجارت تھوڑی بہت ہوتی ہے سامان لوگ بیچتے ہیں بہرحال یہ شریعت کے طرف سے یہ عام اجازت تھی کہ اگر انسان حج کے سفر میں جاتا ہے یا عمرہ کے سفر میں جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ تجارت کر سکتا ہے اور بہت سارے فائدے وہاں سے یعنی وہاں سے تجارتی تعلقات آپ وہاں گئے ہیں مثال کے دور پر کہ وہاں سے آپ کو ملیشیا یہاں چین جاپان جو بھی امریکہ جتنے میں مالک وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اگر تو یہ جائز ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے تجارتی ڈیلنگ کریں اور تجارت کا کوئی راستہ آپ اس میں تلاش کریں تو پہلے زمانے میں واضح تھا کہ سامان لانا لے جانا واضح تھا بہت آسان تھا اب قوانین کی وجہ سے آسان نہیں ہے آپ تمام چیزیں جانتے ہیں لیکن شریعت میں رکھا ہے کہ یہ اگر ایسا کوئی موقع ملے تو آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے ذریعے اچھا اس میں ایک بات ختم کرتا ہوں لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے جو تجارت میں بعض دفعہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے میرے ذہن کا کھلنا جیسے انسان اپنے ملک میں اپنے علاقے میں رہ جاتا ہے تو اس کا ذہن نہیں کھلتا اس کو تجربات نہیں حاصل ہوتا ہے لیکن اپنے سفر کرنے سے جو بہت سارے فائدے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن کھلتا ہے لوگوں کی ثقافتیں لوگوں کی تہذیبیں دیکھتا ہے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے بہت ساری نئی چیزیں سمجھنے کے لئے اسے اور یہ تمام باتیں حقیقت میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے اور مسلم قوم بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں لیکن مسلم قوم کیسی تھی تجارتی قوم تجارت کا ایک بڑا فائدہ جو ہے مسلمانوں نے کیا اٹھایا ہے پیسے کے علاوہ یہ تجارت کے راستے سے دنیا کے کونے کونے پر اسلام پھیلایا ہے انڈونیشیا ملیشیا وہاں کے جو جتنے بھی مشرقی علاقے ہیں جو فاریس ٹیر وہاں پر کبھی بھی فوج کشی نہیں مسلمانوں کی طرف سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے وہاں آج آپ اتنی بڑی تعداد میں انڈونیشیا کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آپ ملیشیا کے مسلمانوں کو اور آس پاس کے جو ہے جاوہ یہاں وہاں جتنے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں لڑائی سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے یہ جو تاجر تھے خاص طور سے جو ہے عرب تاجر جو ہے یمن کے تاجر جو ہے مکہ مدینہ آس پاس جو جزیر عرب کے تاجر وہاں تجارت بھی کرتے تھے وہاں جا کر اسلام کے تعلق سے باتیں کرتے تھے اس کے علاوہ اپنے طرز عمل سے اپنی امانتداری سے اپنی سچائی سے اپنے دیانتداری سے معاملے کے لین دین کی آسانین تمام چیزوں کا اثر یہ پڑتا تھا کہ مقابل لوگ مسلمان ہو جاتے تھے آج جتنی بھی وہ تعداد مسلمان ہیں وہ کسی لڑائی کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ بہت سارے فائدے تھے سفر کے ہم نے اپنے آپ کو کبھی کبھی ہم نے بہت زیادہ محدود کر لیا جو شاید مسلمان پہلے ہی پوری دنیا میں تجارت کرتے تھے ملہب میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن اس کو تھوڑا سمننا ضروری ہوتا ہے ہمارے بچوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم کیا تھے بعض دفعہ ہمیشہ نہیں کہ پیدرم سلطان بودھ ہمیشہ کہا جائے لیکن کبھی کبھی کہ آپ پرانے جغرافیہ کے جتنی کتابیں دیکھیں گے جو راستے تھے سب عربوں کے نکالے ہوئے ہیں تجارتی جتنے جو ہے بحری راستے تھے وہ سب پرانے نقشے پرانا قطب نمہ جو کچھ ہے وہ عربوں کی ملہب مسلمانوں کی ایجاد ہے جتنے بھی آپ کسی بھی پرانی کتاب انگریزی کی کسی بھی زبان کی فرنچ کتاب کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے سمندری سفر کے بارے میں آپ کو ہر جگہ ان کو جو رہنمائی ملتی تھی انہوں نے اس کا اعتراب بھی کیا ان کو رہنمائی ملتی تھی عربوں کے ذریعے سے ایروپین سے پہلے پورے سمندر پہ پورے دنیا کے سمندر پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا کوئی کسی کو تجارت کرنی ہوتی تو مسلمانوں کے راستے سے تو بہرحال یہ سفر کے فائدے ہیں جس میں حج کا بھی ایک زمنی تذکر آئے کی حج کا یہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ منافع کا جو ہے وہ آدمی حصول کرتا ہے منافع حاصل کرتا ہے اور نبی نے حدیث میں یہ بتایا ہے کہ حج کرنے سے جہاں گناہ بھی جھڑتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ میں فقر و فاقع بھی ختم ہوتا ہے اس کو اگر صحیح معنوں میں کھلے دل کے ساتھ تجربہ حاصل کرنے کے لئے دنیا دیکھنے کے لئے دنیا کو سمجھنے کے لئے دنیا کے لوگوں کا مزاج سمجھنے کے لئے اس کے ذریعے سے اپنا کوئی راستہ بنانے کے لئے آدمی استعمال کرے تو جائز ہے اور کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے